یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلکہ واسحابی کا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتدان چند منتخب جھلکیاں بھائیو تم جانتے ہو کے مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے نگران شوران نوازہ دار المدینہ کے مدنی عملے کو اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے مبلغ دعوت اسلامی کی شخصیات مدنی حلقے میں شرکت اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے امیر اہل سنت کی ترغیب پر مدنی قافلے میں رکنے شورا کا سفر اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے مجلس مکتوبات و تعویز آتے اکتاریہ کے تحت تربیتی اجتماع اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ دریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکاتوں العالیہ کی مدنی خبر سے کریں گے مدنی خبروں کا آغاز مدنی خبر ہے مدنی مذاکرے کی سلسلہ ہوا گدشترات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کرانچی پاکستان میں مدنی کسوٹی میں بھی ہے انداز مرشد لا جواب آئیے ملاحظہ کرتے ہیں تدبیر تیری کام ہے میرا نام ہے محمد حرسان نظار تاری میں حفظ جنگسز امیرکا کے شہر سے ہوں اور باپ جان میرا آپ سے سوال ہے میں اچھا حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہو حافظ قرآن یہ منہ کو سکھا رہا ہے اچھا حافظ قرآن سبحان اللہ اول تو اللہ کی رضا کے لیے حفظ کرنا شروع کرے بندہ اور یہ ماباپ کا بھی یہی ذہن ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو حافظ بنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ نیت اگر اچھی نہیں ہو سواب نہیں ملے گا حافظ بن بھی گیا اگر مطلقا اچھی نیت کی ہی نہیں کسی نے سواب کا حقدار نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اس کو حافظ بنائیں گے اور ماباپ یہ بھی ساتھ میں نیت کرے کہ ہم بھرپورت کوشش کے ساتھ اپنے اس مدنی منے کو حافظ بنانے کے بعد حافظ رہے اس کی بھی کوشش کریں گے گلدار تہبا کے دیوانوں نے تو یوم مدنی مذاکرہ منع لیا سبحان اللہ ہمارا یوم تو آئیں گے اپنے رمضان میں آئیں گے شبیہ مدنی مذاکرہ تو منع ہی جا سکتی تھی یوم مدنی مذاکرہ رمضان کے لیے ادھار رکھ لے اور گیا دن کو تو رمضان شریف میں ہوتے ہیں مدنی مذاکرہ باقی تو وہ راتوں کو ہی ہوتے ہیں پھر رمضان مبارک میں بھی کوئی عیسائی ار وقید المثال یوم مدنی مذاکرہ ہو جائے نا سبحان اللہ یہ ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو مدینہ منورہ کے لیے ٹکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے یہ دعوت اسلامی کے چندے کے پیسے نہیں ہوتے یہ الگ سے اس کی ترکیب اسلامی بھائی بناتے ہیں مخیر اسلامی بھائی جو ہے وہ ٹکٹیں پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ آج گلزار تہبہ میں عظیم الشان اور فقید المثال مدنی مذاکرہ ہوا جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ناظرین کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ گلزار تہبہ کے ناظرین یا حضرین جو بھی کہیں وہ زیادہ ہوں گے اس وقت ماشاءاللہ پس سردار آباد والے ہمارے درمیان نہیں آسکے ابھی تک وہ نیٹ وغیرہ کی وجہ سے وہاں بھی تقریباً ڈھائی سو اسلامی بھائیوں کے اطلاع اجتماعی دور پر وہ سن رہے ہیں مدنی مذاکرہ بیرون ملک میں بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں احمد آباد میں مکہ تل مکرنمہ میں بھی بابا مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ اور احمد آباد شریف میں بھی اور اٹلی کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے آج مدنی مذاکرہ میں بنگلہ دیش کے بھی اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرہ میں شریک ہے ہمارے ساتھ بابا یہاں بھی منتظر ہے مدینہ پاک کی قرآن دازی میں شامل والے اسلامی بھائیوں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آپ ایک ہی دے گئے یا رو دے گا ساتھ دیں گے گلہ رتبہ والے ساتھ بھی نہیں بلکہ آٹھ ہو گئے نا بلکہ نو ہو گئی شاید آقا درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آ جاوے میرا نام بڑی دیر ہو گئی آقا آ جاوے میرا نام بڑی دیر ہو اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملحظہ کیجئے مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مدنہ ظلح العلی نے دار المدینہ کے مدنی عملے کا باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مچپنا فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازہ ملحظہ کیجئے کسی نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ کا مبیش 23 سالہ حیات مبارکہ جو اعلان نبوت کے بعد ہے چالیس میں سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور ترے سٹھ سال کی عمر مبارک میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا آخر وہ 23 سال میں وہ کون کون سے کام تھے جو اتنے بڑے انقلاب کا ذریعہ بنے ان کو جب بغور دیکھا گیا تو بہت نمائی جو چیزیں سامنے آئیں ان میں نمائی ترین کام یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحبہ کرام کی تربیت پر بڑی توجہ دیئے آپ حدیثوں کا مجموعہ دیکھئے اور حدیثوں میں ارشادہ دیکھئے ہزارہ لاکھوں لاکھ حدیث میں محدثی گوی آتی اور قدم قدم پر فرمان قدم قدم پر موٹیویشن قدم قدم پر رہنمائی قدم قدم پر بٹھانا جمع کرنا ان کا ذہن بنانا یہ تربیت تو ذہن بنانا تربیت کرنا یہ ایک بہت اہام چیز ہے کیونکہ آپ کسی کو ایک گھنڈہ لے کر بہت کچھ بچا سکتے ہیں تو جب آپ ایک تربیتی اشتماع کرتے رہیں گے اقلاقیات دروس کرنے کے حوالے سے مقصد کی طرح رہنے کے حوالے سے جب ذہن سازی ہوتی رہے گی مقصد بیان ہوتا رہے گا اور پھر دیسی دیسی بات درس کرو آپ پر میری کیا مطلب کی سمجھانا ہماری کیا حقاب آپ ایک چیز کو پابند کیوں نہیں کر دیتے دار المدینہ کے حوالے سے کہ دار المدینہ سے متعلق جو خدمت کرنے والے اسلام اسلام میں نے نیور 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 کے ان کا مدری مزاکرہ چھوٹے ایک اکنی سی چیز پابند نہیں کر سکتے ہوں ویکلی بیسیس ہے کونٹرلی بیسیس ہے یہ چیز پابند کر دیئے انشاءاللہ تعالی آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے آپ کی پریشانیہ رب نے چاہتا دھم توڑ دیں گی آگے اتنی بڑی دعوت اسلامی کو چلانے چلاتے چلاتے یہ ایک بات سواج میں آئیے نا ہمارے ذمہ داران کی کہ ہر ایک کے کام کے پابند کرنے سے کی کوشش کرنی چاہے لیکن دنیا دی طور پر سب کو مدنی مزاکرہ کے پابند کریں باپا کے پاس لے جائے باپا ہر ایک کے پاس ہر کام کر دیں گے وہ ایک سنٹرلائز چیز پکڑی نا کہ ہم کس کس پونٹ ایک تربیت اشتماع سے آپ کتنا تبدیل ہی لے آئیں گے بات ہوئے اتنی بوٹی گرد ہوتی ہے ایک بار جھارنے سے گرد ختم نہیں ہوتی اللہ کی حضور سے ملنے والے انعام اور انکرام پر نظر رکھیں قبر و حشر میں ملنے والے عزت و مرتبے پر نظر رکھیں اللہ کی رحمہ سے ایمان سلامت رہے اس پر نظر رکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے گریہ و زاری فرماتے ہیں جس امت کے لیے آپ کی بیچینی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جن مقاصد کے لیے شہدتیں دیں اس پر نظر رکھیں صحابیات نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دیں اس پر نظر رکھیں اپنے بچے قربان کیے اپنے شہر قربان کیے اپنا گھر بار اپنا شہر قربان کیے اس پر نظر رکھیں اور اس کے بعد مزلگان دین آج تک جو کچھ اس دین کے دین اسلام کے لیے جو کرتے آئے رہے ہیں اس پر نظر رکھیں جب ان پر نظر رکھیں گے تو ہماری حیثیت اور ہماری عقاد ہے ہی کیا جو ہم کر رہے ہیں کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو تھوڑی سی خراج یا چوڑ یا تکلیف آ جائے تو ہمارے مطلب کے قدم ڈگ مگا جاتے ہیں تین سال تین سال سعیدہ تونہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع شعب کے اطلاع پر محصول رہی کیا کمیتی آپ کے پاس کیا نہیں تھا آپ کے پاس مال و دولت اسباب معاشر میں مقام مرتبہ کیا نہیں تھا لیکن وہ مقصد پر ڈٹی گدشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی نے کوٹر تاری کوٹری باب الاسلام سندھ پاکستان میں شخصیات میں سنت و بھرا بیان فرمایا جس میں کئی شخصیات نے شرکت کی اور اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا مبلغ دعوت اسلامی نے شراقہ سے ملاقات بھی فرمائی آئیے دیکھتے ہیں نیت کیجئے انشاءاللہ ترہ سر دن کا کورس ہوگا ہے کسی کی نیت تو انشاءاللہ اس کا نام بھی باپا کی بارگاہ میں دعا کے لئے پیش کر دیں اللہ کے ولی ہاتھ اٹھا کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا نیت کیجئے انشاءاللہ اس جمعہ کو تین دن کے لئے کون کون سفر کی نیت کرتے ہیں چلے یہ تو کر لے یہ تو آسان ہے بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی تیار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے موسیقی آمی اور اکنے شورا نے گزشتہ دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی ترغیب پر اپنی والدہ کی عیسالی ثواب کیلئے بارہ دن کے مدنی قافلے میں فرمان مرشد پر لبائک کہتے ہوئے سفر فرمایا ترغیب کو اثر دیکھنے چلتے ہیں سرائع عالمگیر پنجاب پاکستان آہو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آہو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آہو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ کی چٹا گاؤں بنگلہ دیش میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا آپ نے مدرسط المدینہ کے مدنی بھونوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوادہ جبکہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں پردے کے اندر سے سنت و بھرا بیان بھی فرمایا اللہ ہر دویا اے منہو بے شار جہتے اللہ ہر دویا اے منہو بے شار جہتے ہی دعوت اسلامی تم شونہ ہوئے جاک ہی دعوت اسلامی تم شونہ ہوئے جاک میں تمام طالبات سے بھی عرض کروں گا آسا طالبات سے بھی عرض کروں گا کہ ہم اپنی عادت اور اپنی طبیعت اور اپنے معمولات وہ بنائیں جیسا امیر علیہ السنت چاہتے ہیں اور امیر علیہ السنت آمد برکاتو ماریہ کیسا چاہتے ہیں پتہ آپ کو یہ مدنی نامات میں امیر علیہ السنت عطا فرما گیا ہے یعنی ایک دعوت اسلامی والے کو ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے یہ مدنی نامات میں ہے طالبہ کے لیے بھی ہے اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے بھائیوں کے لیے بھی ہے طالبات کے لیے بھی ہے بھونگے بہرے اسلام بھائیوں کے لیے بھی ہے بھابڑا پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقے میں نگران غزالی کابینات نے شرکت فرمائی مدنی پھول دیئے ملاحظہ کیجئے اللہ ہمیں کرد عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ اللہ ہمیں کرد عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ مدنی چینلن کے ناظرین نگران کابینا نے چکوال پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی ایک اور مدنی حلقہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھنے چلتے ہیں چکوال کی جانب سارے جہاں میں مچ جائے دو سارے جہاں میں مچ جائے دو اس پہ فیدا ہو بچا بچا اس پہ فیدا ہو بچا بچا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کھراچی پاکستان میں مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں تعویزات اتاریہ کے حوالے سے دوہرائی بھی کی گئی تیری امت پریشان ہے یا نبی اور کیے پے پشے مان ہے یا نبی کردے ہم کو اطاقنی غلط پر شانے کے امت پر چلے پرچمیں طیبی یا نبی یا نبی تیری امت پریشان ہے یا نبی اور کیے پے پشے مان ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یورپ کا ملک ناروے جہاں مدنی کافلے کے مسافر عاشقان رسول کی نگران کابینہ کے ہمراں مدنی کاموں میں شرکت ہوئی مدنی حلقہ موسوس کے شہر میں منعقد ہوا ملاحظہ کیجئے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفی دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پھلایا گے غمیں جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت آر چملی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت آر چملی کی چھڑا کر عادتیں ذکری اور نہ تو تلاوت میں لگایا گے غمیں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ بریشیا اٹلی کے حوالے سے نگران کابینہ نے مختلف شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی احوال مناظر سے کیجئے ملاحظہ دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلا ہوں گا کہ یہ دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلا ہوں گا چین ہو یا یہ بنگلا دیش یا کے ہی دوستان ہے مرشد کے فرمان پڑ پڑ جان بھی خربان ہے ایمین محمد وسیم کا گدشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرباد بابلستان سنت پاکستان میں حادری کا سلسلہ ہوا جہاں آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی مناظر ملاحظہ کرتے ہیں مرد اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے مرد اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لبائی کھا صاحب آپ کی کول تشریف لائی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارکہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو مدنی خبروں میں ابھی ایک خبر دار المدینہ کے حوالے سے تھی میں نے کہا کہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضری دوں کہ الحمدللہ رب العالمین نگران شورا دامت بارکاتہ علیہ نے جو دار المدینہ کے جملہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تربیت فرمائی اس کی خصوصیت ارض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین سن دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ کے تعلیمی سال کے آغاز پر دار المدینہ جو کہ اس سال تقریباً سترہ کی تعداد میں پورے پاکستان اور بیرون ملک میں کلنے جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین اس کے جو نیا اسطاف ہمارا تھا وابستہ جو نئے اساتذہ تھے اور استانیاں جنہیں ہماری اسطلاح میں باجی کہتے ہیں وہ الحمدللہ پردے میں موجود تھیں اور نہ صرف باب المدینہ کراچی میں بلکہ باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ زمزم نگر حجر آباد میں فاروق نگر لڑکانہ میں مدینہ مرکز الاولیاء ملتان میں مرکز الاولیاء لاہور میں سردار آباد فیصل آباد میں بلزار تیبا میں رافل پنڈی میں واہ کنٹ میں بومبئی ہند میں تاجپور شریف ہند میں اس کے علاوہ بھی الحمدلہ جن ملکوں میں مجلس کا قیام عمل میں آ چکا ہے یوکے میں یو ایس اے میں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی مجالس اور اسلامی بہنوں کی مجالس الحمدللہ اپنی اپنی تقیم میں اس تربیتی اجتماع سے استفادہ کر رہے تھے اور الحمدللہ مقصود یہ تھا کہ جن خطوط پر دعوت اسلامی نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے وہ شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامت برکاتہون علیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے دار المدینہ کس طرح سے اپنی کوششیں کر سکتا ہے الحمدللہ نگران شہدہ نے ہماری توجہ دلائی ہماری تربیت کی منیجمنٹ کے حصول ایڈمنسٹریشن کے حصول اپنے ماتحد کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے استادوں کا آپس میں ایدوسے کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے اساتذہ کا پیرنس کے ساتھ سرپرست اسلامی بھائیوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اسلامی بہنوں کا سرپرست اسلامی بہنوں کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے کس طرح سے دار المدینہ کو ہم امت محبوب صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کا ایک پہترین ادارہ بنا سکتے ہیں اس طرح کے مدنی پھلوں پر مشتمل قبلہ نگران شہدہ نے تربیت اشارت فرمائی جیسے الحمدللہ ناصر دار المدینہ کے جملہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے ناصر سماعت فرمایا اسے خوبصہ رہا کیونکہ لیے ناقص معلومات کے مطابق دار المدینہ کے علاوہ بھی الحمدللہ رب العالمین ایجوشکیشن سیکٹر سے وابستہ تئی شخصیات اور ادارے کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اسے استفادہ کیا وہی پر الحمدلہ دار المدینہ اسلامیک یونیورسٹی جو انشاءاللہ عزوجل انقریب اپنی آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل اس ادارے کا بھی خیام ہونے کو ہے اس کے مجلس کے اسلامی بھائی دیں الحمدللہ اسلام آباد میں بابا والکور میں مرکز الولیاء میں اور باب المدینہ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے خبر میں میں نے محسوس کیا کہ یہ دانکاری شاید موجود نہ تھی تو آپ کی خدمت بسرہ سے حاضری دے دوں کہ الحمدللہ نافر باب المدینہ میں یہ سسلا ہوا بلکہ اللہ کی رحمت سے دار المدینہ کا نظام جہاں جہاں پر اقتدائی طور پر قائم ہو چکا ہے وہاں کی تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے ہی استفادہ نہیں کیا بلکہ مدنی چنل کے ذریعہ الحمدللہ سرپرست اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اور ہمارا گمان ہے کہ نیورس کے بہت بڑی تعداد میں بھی اس تربیتی استعمال سے بہت فائدہ لیا ہوگا اللہ کا بارکہ و تعالیٰ عز و جل نگران شورا کو برکت عطا فرمائے محبا کرنی دامت برکاتہ اللہ علیہ کے مزید درجات گرند فرمائے اور امیر علیہ السلام دامت برکاتہ اللہ علیہ اور نگران شورا کے عطا کرتا مدنی تھولوں کے مطابق ان احتیاطوں کے مطابق ہمیں دار المدینہ کو لے کر چلنے کی توفیق و سعادت اتافت ہے آمین آمین بہت بہت شکریہ جزاک اللہ صاحب دعاوں میں یاد رکھئے گا و علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا اصلیہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مدنی چینل کے ناظرین مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نگران شورا نے دار المدینہ کے عملے کا جو مدنی مشورہ فرمایا ہے اس حوالے سے مفید معلومات فرام کر رہے تھے اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب لیے چلتے ہیں آپ کو سردار آباد پنجاب پاکستان اور اطراف کی کابینہ یعنی چشتی کابینات کے نگران کی جانب آپ نے گزشتہ دنوں سردار آباد پنجاب پاکستان کی ڈسٹرک جیل میں پولیس آفیسرز اور دیگر اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرا بیان فرمایا اور مکتبت المدینہ کی شائع کردہ کتب اور اسائل تحفے میں پیش فرمائے یا رحمت للعالمی وحیے خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم ورش بری زیر قدم ورش بری رحمت للعالمی رحمت للعالمی رحمت للعالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان عبرو ہے محرابِ حرم آنکھیں ہیں غم خارِ جہاں والنور جسمِ مغترم شامِ عبد ذلقِ کرم صبحِ عزل نوحِ جبیہ رحمت للعالمی رحمت للعالمی سوئے تو دل جاگا کرے ہر سانس بن جائے ازا تیری مقدس زندگی تبلیغِ کامل بے گمہ الحمدللہ ہی عزوجل مدرست المدینہ میں تکمیلِ حفظ نادرہ کے بعد سلسلہ ہوتا ہے مقات امتحانت کا اور یہ سلسلہ ہوا فیدانِ صدیقِ اکبر قرنگی رضا مسجد اور فیدانِ امامِ آزم ڈرک کالونی باب المدینہ کرانچی پاکستان میں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی 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 ہو جائے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب